بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوائنٹ کے پر غور کرنا ہے اور اس کو پکڑنا ہے یہ تمام الفاظ میرے نہیں ہیں میں تمام کی تمام چیزیں آپ کو اوفیشل ویب سائٹ سے دے رہا ہوں کوریشیا کی تمام معلومات آپ کو مل جائے گی یہ ملک اہم کیوں ہے یعنی میں اس کو ٹارگٹ کیوں کر رہا ہوں میں اس کو کیوں کرتا رہا ہوں یقین جانئے کہ جب یہ اب تو ہر یہ ستائیسوہ ملک بن چکا ہے کہ یہ شنجن اسٹیٹ ہے تو وہ تو جب شنجن اسٹیٹ بنے گا تو میں تو ٹارگٹ کروں گا میں ہمیشہ شنجن اسٹیٹ ٹارگٹ کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر ہمیں بہت ساری اپرچنیٹیز فیسلیٹیز ملتی ہیں تو وہ تو میں ٹارگٹ کروں گا لیکن یہ اب شنجن بننے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا لوگوں سے کہ پلیس توجہ دیجئے بہت سار لوگوں نے یقین نہیں کیا ہوگا اور اپرچنیٹیز آئے کی ہوگی لیکن جو لوگوں نے یقین کیا آج وہ شنجن اسٹیٹ کا حصہ بن چکے ہیں اچھا یہاں پر دو تین باتیں کروں گا وہ یہ کہ جو ہم نے یہاں پر کام کیا اور جن کے ریزلٹ زیادہ آئے ہیں آپ کے سامنے وہ رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ وہاں جو کام کر رہے ہیں انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ وہاں پر اگر میں لیبر لوگ کے ایشیوز ہو یا کوئی بھی شکایت کمپلین کرنی ہو تو کس سے کریں کیونکہ دو تین مسئلے میرے سامنے آئے اس کے علاوہ جو معاملات آئے اس میں آیا کہ جنب والا وہ جوب کیسے ڈھونڈے ہیں یہ تمام چیزیں سب کچھ میرے سامنے آئے تو میں سب کچھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس سکرین کے اوپر آپ دیکھتے رہیں گے یہاں پر ہم خاص طور پر جو بات کر رہے ہیں وہ ڈی کٹیگری کی بات کر رہے ہیں بہت ضروری ہے ہمارے لئے دوہزار چوبیس کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے دوہزار چوبیس میں بہت ساری چینجنگ آنی تھی لیکن آئی نہیں ہے کیونکہ اس مہینے جنوری کی بات کر رہا ہوں جنوری میں اور آپ کو جب اپ ڈیٹ دوں گا یہ گھنٹوں کی اپ ڈیٹ ہیں جو ابھی میرے پاس آئی ہیں فریش بالکل تو اس میں جو ٹی آرسی آ رہی ہے جو ریزیڈنسی آ رہی ہے وہ ایک سال کی ہی آ رہی ہے یہ گمان تھا کہ دو سال تین سال کی ہو جائے گی مگر وہ سال کی ہی آ رہی ہے تو لہٰذا آپ اسی کو دماغ میں رکھئے گا اچھا اب آپ کو میں پہلے سکرین پر لے جاؤں تاکہ ہمارے جو سامنے جو چیزیں ہیں وہ صاف ہوتی رہے ہیں نمبر ون سب سے پہلے میں آپ کو لے آتا ہوں یہاں پر پہلے سکرین کے اوپر جہاں پر آپ کو بتایا رہے ہیں کہ فورن ورکر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں ورک آف فورن نیشنلز ٹھیک ہے یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس میں شامل ہونے کے لئے آپ کو تھرڈ کنٹری سے ہو نا چاہیے یعنی کہ آپ یورپین یونین کے میمبر نہ ہو تو آپ کو ورک پرمٹ جاری ہوتا ہے تو آپ سوال کرتے ہیں کہ ایسی مہربانی کیوں باہو مہربانی نہیں ہے جو اگر یورپین یونین کے ہوں گے تو ان کو ورک پرمٹ چاہیی نہیں ہے تو اگر آپ کو ورک پرمٹ چاہیے تو آپ یورپین یونین کے میمبر نہیں ہونے چاہیے تو آپ لوہوں کو ملے گا ریزیڈنس اینڈ برگ پرمیٹ ایشوڈ بیسٹ آن فیوریڈل اپینین آف دا کوریشن ایمپلائمنٹ سرویس ٹکہ نا یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے ماں یہ آپ کو جو میں کہتا ہوں نا کی میریٹ پر فیصلے ہوتے ہیں کس کا فیصلہ کب ہوگا میریٹ کے اوپر ہوگا جس کو بھی فیوریڈ سمجھ جائے گا فیوریڈ دی جائے گی فیوریڈ دی جائے گی اس کے بارے معلومات آپ کو مل جاتی ہیں یہاں سے اپینین آف کوریشن ایمپلائمنٹ سرویس اس کے اندرہ کو تمام معلومات مل جاتی ہے اگزمشن آف لیبر مارکیٹ ٹیسٹ ٹھیک ہے نا یعنی کہ وہ جس طرح کینیڈا میں ہوتا ہے لیمیا اس طرح یہاں پر بھی مارکیٹ لیبر ٹیسٹ سے آپ اگزم کر سکتے ہیں یہاں پر ہائی ڈیمانڈ کون سی آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر پوری تفصیل جو ہے زیادہ ترین میں ہم نہیں آتے ہیں اس لئے میں یہاں پر زیادہ فوکس کر نہیں رہا ہوں ٹھیک ہے آپ جہاں پر آپ کو مطلب ہے میں وہاں پر رک جاؤں گا اور آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا پھر آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ای ایو بلو کارڈ بھی ایشیو ہوتا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ای ایو بلو کارڈ is a residence work permit for a highly qualified third country nationals ٹھیک ہے نا یہ کن لوگوں کے لیے یہ high qualified third nationals کے لیے ہے جو یورپین یینین کے ممبر نہیں ہوتے مگر highly qualified ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمارے اکثر لوگ qualify نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ہمارے پاکستان میں کلچر نہیں ہے کہ ہم زیادہ در لوگ ٹھیک ہے نا 95% لوگ highly qualified رفنی جاتے ہیں بلکہ یا تو وہ average رہتے ہیں یا تو وہ نیچے چلے آتے ہیں تو لہٰذا اس کے اوپر زیادہ زور لگان کی ضرورت نہیں ہے آپ کا مین پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی میں نے آپ کو سوال ہوتا ہے دماغ میں میں اس کو ہی reply کر دیتا ہوں آپ کو سوال ہوگا کہ جی میں آپ کی بڑیو دیکھی سمجھ سے اچھی لگی لیکن یہ بتائیے کہ میری تو اتنی کوئی سائر نہیں ہے میری تو کتنی کوئی تعلیم نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر کوئی graduate بھی ہے نا تو اس کی تعلیم اتنی نہیں ہے اگر وہ کوئی master's ہے تو وہ اپنے کوئی average سمجھے وہ بھی کوئی عالی تعلیمی آفتہ نہیں ہے کیونکہ master's کر لیا ہے تو وہ پہلے ہی دو سال کم ہو جائے گا تو وہ graduation میں آ جائے گا جب graduation میں آئے گا تو diploma میں کچھ چلا جائے گا تو ویسی وہ کشرا کر دیتے مندے گا لہٰذا یہاں پر اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ graduate بھی آپ ہیں تو آپ کوئی عالی تعلیمی آفتہ نہیں کہلاتے ہیں اچھا اب آپ آجئے گے کہ یہاں پر سب سے جوپ اس کیلئے ہے اور کون اپلائے کر رہا ہے اگر میں ایک بہتہ انفارم کر دوں کہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ میں نے ابھی ابھی recently لاہور کا trip کمپلیٹ کیا ہے اور وہاں پر جو ہے بہت ہی fruitful ہماری meetingز ہوئی ہیں کچھ لوگوں نے invite کیا ان لوگ کی مہربانی ہے جس میں بن اکبر گروپ کے بھی لوگ تھے جنہوں نے میں invite کیا اور بہت زیادہ انہوں نے پیار دیا بہت اچھا انہوں نے dinner کروایا بہت اچھا time دیا تو ان کو بھی ہم مشکور ہیں اس ویڈے کے ذریعے تو جن لوگوں سے ملے وہ بھی بڑے شاندار لوگ تھے بڑے پیارے لوگ تھے جن لوگوں سے ہماری counseling ہوئی ہے بہت شاندار بہت پیارے لوگ تھے اور پھر ہم نے ایک get together بھی کیا جس کو آپ لوگ meet up کہتے ہیں meet up بھی کیا وہ بھی بڑا شاندار تھا اس میں بھی لوگ آئے اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اب جو جو فروری کا مہینہ ہے نا یہ دبائی کا مہینہ ہے تو میں دبائی کیوں جا رہا ہوں بتا دوں آپ کو میں نے جتنی counseling ہو سکی گی counseling کروں گا خاص طور پر یہ جو کام ہے نا یہ جو قریشیہ والا ہے اس میں جو کام ہوا ہے اس میں جو target کیا گیا ہے میں نے جو دیکھا ہے اس میں دبائی کا cover ہوا ہے اس میں دبائی سے مراد UAE cover ہوا ہے سعودیہ ریبیا قطر امان بہرین یہ جو region ہیں نا ہمارے middle east ان کے لوگوں کو target کیا گیا ہے اور اکثریت ملک 70-80% لوگوں کو جو اٹھایا گیا ہے ہمارے ہاتھوں سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے گئے ہوں گے خود بھی گئے ہوں گے لیکن middle east return یا middle east میں رہنے والوں کو زیادہ اہمیت دی گئی تو میں نے کہا dedicate کرتے ہیں اپنی زندگی کے فروری کے مہینے کو 2014 کو دبائی میں بیٹھتے ہیں اور دبائی میں تمام لوگوں کے process کرتے ہیں جو لوگ امان کے آئیں گے بہرین کے آئیں گے ان کو بھی کریں گے دبائی کے لوگوں بھی کریں گے کیونکہ ہمارا base دبائی ہے تو وہاں کرنا پڑے گا میں جگہ جگہ گھومنے سکتا تو ضروری نہیں کہ میں امان آؤں ضروری نہیں ہے امان کے document میرے پاس آ سکتے ہیں ہمیں process document کرنے ہیں آپ کو بھرائی راست نہیں میں نے بھیجنا میں نے document بھیجنے ہیں تو جب آپ کو بلائیں گے تو آپ امان سے fly کریں گے بہرین سے fly کریں گے سویدرب سے fly کریں گے ٹھیک ہو گیا سویدرب بھی آؤں گا لیکن ابھی ضرورت نہیں اس کام کے لئے اچھا یہ تو دماغ میں رکھ لی جائے گا آپ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں ہے انڈیا فلپین بنگل دیش نیپال میں ان سے بات کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ expect in Croatia how to find a job in Croatia guide for a 2024 ابھی جو update ہے نا یہ دیکھئے گا میں جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس طرح میرے پاس ہے انیس تاریخ گزارش کروں گا آفس سے کہ وہ فورا اپلوڈ کرے اس کو ٹھیک ہے نا ہو سکے تو آج ہی اپلوڈ کر دیں تو یہ جو update ہے یہ آ رہی ہے 1612 2022 ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر اس update کے اندر آپ دیکھئے گا کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ کس طرح job ڈھونڈ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریبا نیری کے لاغو ہے تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں ایک سال سے لاغو ہے یہ پروگرام اب ایک سال سے چیز ہو رہی ہے اور میں پانچ سال سے مہر ہو رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھئے گا کہتے ہیں کہ جی find a job through word of mouth آپ کے relatives آپ کے دوست آپ کے جاننے والے آپ کے منگیتر آپ کا شہر آپ کا کوئی بھی آپ کہہ لیجئے کوئی بھی link کہیں سے بھی جوڑیے گا تو اس میں کہتے ہیں word of mouth آویلیبل ہے جو اپنی پنی کامیلوٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ تمام جو لوگ ہیں وہاں پر آپ احتیاط ضرور کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ جاؤ گے تو یہاں پر آپ کو ضرورت پڑتی ایک ایسے پارٹی کی جو اس کو چھاندین کرے اس کی یہ آفر اصلی ہے نکلی ہے کیونکہ فیس بک کے اندر آپ کو دو نمبری مل جاتی ہے find a job through recruitment agencies یہ وہ طریقہ ہے جو ہم بھی کر رہے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام اگر اس کے اندر آپ فال کریں گے اس گروپ کے اندر تو اس کو ہم کہتے ہیں پلاتینیم پروگرام تو کوریشیا ہماری پرائیم کنٹری ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں پلاتینیم پروگرام فار یورپ یورپ پروگرام اس کے دارے find a job by targeting companies directly یہ ہمارا یورپ گولڈ پروگرام ہے جہاں پر ہم directly company کو engage کرتے ہیں کہ آپ کے پاس construction کی construction کی job بھری پڑی ہے اور construction میں ایک job تو ہوتی نہیں آپ کو مانو گا اچھا یہاں پر مسئلے مسئلہ آتے ہیں آپ کو وہ بھی انفرم کروگا search on koreasian job sites koreasia نے خود بہت ساری ویب سائٹ دیتی ہیں find out job in koreasia official ویب سائٹ تو آپ وہاں پر ہزاروں ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو آپ translate کر لیا کریں انگلیش میں گوگل سے ان کو translate دبا دیا کریں آپ کو انگلیش میں دے دیکھا let the government help you government بھی سپورٹ کرتی ہے ان کاموں کے لیے یہ بہت زبردست یہ آپ کو یہ سائیڈ ہے جو آپ کو پوری help کرتی ہے یہاں پر سب دیا ہوا ہے آپ click کر کے یہاں پر آپ لے سکتے ہیں اچھا یہاں پر آپ ایک مسئلہ جو لوگوں کو آیا اور میرے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں help کریں یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے ایک دو cases ایسے ہوا یہ کہ وہ لوگ گئے تو انہوں نے کہا جی فرزمپل ہم ہیں پلمبر وہ پلمبر تھے ہی نہیں تو آپ نے پلمبر میں apply کیوں کیا کیونکہ میں نے آپ سے کیا ایسا ہمیشہ نہیں کہا کہ آپ جو پیشہ ہوگا صرف وہی جائے گا آپ مجھے کہتے ہیں آپ بتائیں میں نے آپ سے کبھی کہا ہے کہ مجھے کسی بھی کام میں فٹ کر دیں تو میں نے کبھی کہا پیکنگ میں جاؤ گے پھر آپ ہیلپر میں جاؤ گے پھر آپ ڈش واشر میں جاؤ گے پھر اسی وی یہی کرو گے لیکن اگر آپ کے پاس پیشہ ہے تو پھر وہی پیشہ آپ کا ڈاکومنٹ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے انجام یہ ہے آپ آجائیے یہاں پر آپ آجائیے تو یہ سرکاری اپسائیڈ ہے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ریکروٹمنٹ کمپنی کے ذریعے جو ہمارے کام ہوئے بھی ہیں اس میں آپ کرتے ہیں تو ہمارے لوگ ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوا لیکن میں نے اکثر یہ تو سن لائے جو ان کے left اور right جو ایک مہینے کی سیلری ایڈوانس میں ریکروٹمنٹ کمپنی کو دیتا ہے بندہ اٹھا لیتا ہے پاکستانی ہے انڈیا ہے کوئی بھی ہے اس کو اب بندہ چلا گیا کنسیشن کے اوپر پلمبر ہے ہی نہیں فیل ہو گیا اب فیل ہونے کے بعد ایک مہینہ ٹیلر موڈلی چلتی ہے کوئی مزدوری کر رہا کوئی ہیلپ کر رہا کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ایک مہینے کو فارغ کر دیتے ہیں تو وہ بندہ لٹک گیا کیونکہ وہ سکل پر آئی تھا جھوٹ تو وہ وہاں پر مسئیبت میں آجاتا ہے پہلی بات ہے جھوٹ کیوں بولا پہلا مسئلہ جھوٹ کا خمیازہ بھگت رہا ہوتا ہے اور یہ تمام مسئل مسئل اس کے جڑ جاتے ہیں اگر ایسا کچھ ہو جائے یا آپ کو کوئی تنگ کرے یا آپ سے کوئی ایکسٹر کام لے تقریبا تقریبا قریشہ کے اندر جو مجھے لوگوں نے بتایا اور جو میں نے پڑھا اس کے اندر تقریبا تقریبا چار سے پانچ یورو پرار آپ کو اس فیلڈ میں جوب مل جاتی اور کام بہت سارے ہیں میں ایک مثال بنا کر رہا ہوں تو اس میں جو ہے اگر پانچ یورو ملتے ہیں تو لیکن اگر وہ نہیں دے تو پھر آپ نے یہ ویبسائٹ یوز کرنی ہے اور اس ویبسائٹ پر آکے آپ نے کمپلین لاؤنج کرنی ہے کمپلین جو تمام کے تمام آن لائن ہے آپ مجھے بولیں گے آپ میری کمپلین کر دو فائدہ کوئی نہیں ہے آپ نے خود آگے ہونا تا کمپلین بھائی پوشٹ بھائی بھائی ایمیل بھائی بھائی کمپلین آن لائن گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں چھوڑے گی آپ کے ساتھ کوئی بھی ذاتی ہو آپ اس ویبسائٹ کو رکھ لیں سنبھال کے آپ سمجھتے ہیں آپ کے ذاتی ہو رہی ہے آپ کو کو ریکویسٹ مت کریں کہ میری ہیلپ کر دیں آپ سمپلی اس افیشل ویبسائٹ کے اوپر جائیے اس کا لنک میں ڈال دوں گا اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیجئے جہاں پر بھی اس کے اندر کام کرنا ہو اس کو کلک کریں اور اندر چلے جائیں اور ان کو بولیں میرے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے تو گورنمنٹ میں سنا نہیں لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے کہ آپ نے اس لئے نہیں سنا کیونکہ ہم نے سختی کی ہوئی ہے اور آپ کوئی اور بولے کہ میں کچھ کرتا ہوں تو کچھ کرتا ہوں نہیں تو آپ کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں کر سکتا ٹھیک کہ دیپورٹ کر دیں گ ایک ایک ساتھ دو ایسے موقع پر آپ گورنمنٹ کو involve کر لیں کہ میں آیا تھا یہ کہا گیا یہ کیا گیا یہ کیا گیا اس میں یہ involve ہے تو جیسے وہ سنتے ہیں گورنمنٹ involve ہم ایک ہفتہ کاؤنسلنگ کے لئے رکھیں گے باقی میرے کام ہے پرسلی جو یہ میرے سارے کام کرنے جن لوگوں دیکھنے ہوں گے جمع کروانے سبمیٹ کروانے تمام چیزیں تو وہ میں کروں گا ایک ہفتہ ہم رکھیں گے کاؤنسلنگ کا وہ بک کروا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے لوگوں سے بات کرنی ہے تقریبا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ بیس لوگوں سے اپر ہم جائیں نہیں جو ہم نے لائف ون ٹو سیشن کرنا ہوگا اس کے علاوہ جو وہ ہے جن لوگوں کے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں موجود ان کے ساتھ پروسیسنگ میں ہمارا ٹائم لگے گا وہ میں ٹائم دوں گا تمام پوری ریجن سے پاکستان جو بھی ہمارے اور ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم ضرور کریں گے کام کرنے کے لیے آرہا تو انشاءاللہ آپ مجھے امید ہے کہ آپ 2024 کو فروٹفل بنائیں گے اور یورپ کے اندر کام کریں گے اگر آپ ٹیلی فون پر چاہیئے یا آپ کو ویڈیو پہ چاہیئے زوم کل پہ چاہیئے تو وہ آپ بک کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ